میں نے سپیکر صاحب کو بھی کہا ہے میں خود بھی فیصلہ کر لیں گے میں وزیراعظم حاوس کے مسجد میں وہاں پر میں جو اپنے سینل وزراء ان کے ساتھ غائبانہ نماز جنازہ دا کروں گا یہاں پر جس طرح پروگرام بنے گا انشاءاللہ دوسری بات میں آج کابینہ کی میٹنگ سے پہلے یہ مزارش کرنے چاہتا تھا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری حکومت منتخب ہوئی ڈے ون سے ہم نے بجلی کا جو بہران ہے اس کو حل کرنے کے لیے شوانہ روز ہماری کافشیں جاری ہیں اور یہ کوئی سیاست برائے سیاست کے حواجے سے نہیں بلکہ سیاست ایک ذریعہ عوامی خدمت کے حواجے سے اور مسلم نقنون کا ایک ریکارڈ آلہ تعالیٰ کا فضل کرم سے میاں محمد نماز شریف کے دور میں بیس بیس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل کرم ہے کہ کریڈٹ میاں محمد نماز شریف کو جاتا ہے ابھی کی حکومت کو جاتا ہے ان کے وزراء کو جاتا ہے وہ زمانے کے اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی بجلی پیدا کرنے کے اس میدان میں بڑی سرمایہ کری کے لیے تیار نہیں تھا بغیر کسی تفصیل میں جائے بڑے اختصار کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ چین وہ واحد ملک تھا جس نے سی پیک کے تحت سرمایہ کری کا ہمیں اندیا دیا میاں محمد نماز شریف کے ساتھ دوزار پندرہ میں اپریل میں یہیں اسلام آباد میں معاہدہ ہوا اور پھر آپ نے دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں میگا وارٹ بجلی کے منصوبے لگانے کے اوپر کام شروع گا اور تاریخ کی تیز ترین میں سمجھتا ہوں کہ سپیٹ پر یہ منصوبے لگائے گئے پھر حکومت پاکستان نے چار ایلنجی کے پلانٹس لگائے اور وہ تقریباً پانچ ہزار میگا وارٹ اور وہ جدید ترین ان کی ایفیشنسی ان کی جو تھی وہ تقریباً باسٹھ سے تریسٹھ فیصد تھی ٹربائنز کی سکٹی تری پرسینٹ اور سکٹی فور پرسینٹ اس زمانے میں بھی اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ ایفیشن مشینیں ہو تھی اور بلا خوف تردید میں یہ کہہ چکتا ہوں یہ کریٹ جاتا ہے نمیہ نوازشیف کی حکومت کو کہ تاریخ کے سب سے سستے ترین پلانٹس لگے وہ سستے ترین ساڑھے آٹھ لاکھ ڈالر تھا نپرا کا پر میگا وارٹ ان کا ٹیرف اور یہ ساڑھے چار لاکھ ڈالر میں لگے اور یہی وجہ ہے بغیر کسی تانہ زنی کے یہی وجہ ہے کہ آج تک اس مد میں پرائیوٹ شکر کو سلمایہ کاری کی حمد نہیں ہوئی اس کی وجہات میں نہیں جانا چاہتا آپ سب جانتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے وہ کابشیں جو نواز شریف کے دور میں ہوئیں اور اس سے پہلے انیس سو چرانمے کے دو ہزار کے جو ایگریمنٹس ہیں ہمیں کسی ایگریمنٹ کو یا کسی دور کو تانے کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ ہم سیاست نہیں کر رہے یہ سیاست نہیں ہے یہ پاکستان کے سب سے بڑے چیلنج کو ریزولف کرنے کی ایک بڑے اخلاص کے ساتھ ایک کاوش ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں جو ہماری حکومت نے پچھتے ساڑھے چار پانے پانچ مہینوں میں کام کیا ہے اس کو وزارت بجلی پاور کو وزارت خزانہ کو اور وزارت پلاننگ کو اور ڈیپٹی پرائیمنٹسوں کو ڈیفینڈمنٹسوں کو مل کر قوم کو بتانا چاہیے اس کے ہم نے کیا کیا اس بارے میں اقدامات اٹھائیں کچھ کا میں ابھی ذکر کروں گا لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں یہ ہمارا اپنا ایجنڈا ہے یہ نواز شریف کا ایجنڈا ہے کہ بجلی کو سستی کرنا جتنا بھی ہم سستہ کر سکیں یہ اتحادی حکومت کا یہ ایجنڈا ہے جس میں آصف زداری شامل ہیں جس میں بلاول بھٹو شامل ہیں جس میں علیم خان صاحب شامل ہیں جس میں چودی سالک شامل ہیں جس میں امکم کے ڈاکٹر خالد شامل ہیں اور دوسرے زومان جو اس میں انپی ہے تو میں سنجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بارے میں یہ دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر سیاست عوامی توہین کے مترادف ہے کہ یہ تو ہمارا اپنا ایجنڈا ہے یہ کسی ایک جماعت کا مطالبہ نہیں یہ پوری قوم کا غریب آدمی کا دنرات مجھ سے آپ سے ماضی کے حکومتوں سے یہ مطالبہ ہے کہ جناب ہماری یہ جو بجلی کا معاملہ ہے اس کو ریزولف کریں اور یہ ایک بڑا پہچیدہ معاملہ ہے اور میں نے کئی بار یہ بات کہی اور آج پھر یہ بات ایمن اٹھ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہنا چاہتا ہوں کہ پاور سیکٹر اور ایف بی آر یہ دو وہ ادارے ہیں جو کہ جس میں ہم سب سوار ہیں اگر اس میں ہم کامیاب ہوگئے ان دونوں اداروں کو ایفشن بنانے میں اور کرپشن سے صاف کرنے میں تو یہ کشتی جو ہے الحمدللہ مہندار سے نکل کر کنارے پر لگے گی اور اگر یہ دو ادارے صحیح نہ ہوئے خدا نہ خواستہ اور مجھے کوئی شک نہیں کہ صحیح کیوں نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے تو پھر میں اپنی زمان پر وہ الفاظ نہیں نہ نشاتا کہ پھر وہ نہ ڈوب سکتی ہے خدا نہ خواستہ اس لئے میں سوچتا ہوں کہ ہمیں عوام کی مشکلات کا پورا ادراک ہے تو ہم نے یہ سارے اقدامات کی ہیں اور یہ ساری کافچے جاری ہیں اور میں پوچھتا ہوں انہاں پولٹیکل پارٹی سے جب ان کے ایک شوبے میں کیپی میں حکومت تھی تو کیا کیا انہوں نے اس دس سالہ دور میں ایک دور ان کا مخلوط حکومت کا تھا ایک دور ان کا خالص اپنی حکومت کا تھا تو اس دور میں انہوں نے کیا کیا بڑے بڑے نعرے لگایا گئے تھے کہ تین سو چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہم بنانے جا رہے ہیں کیا ایک ڈیم بھی بنا کتنی سرمایہ کاری کی انہوں نے پن بجلی کے لیے جو کہ کیپی الحمدللہ اللہ تعالی نے پن بجلی کے ذخائر سے مالا مال کیا ہے کتنی انہوں نے وہاں پر ہزار یا سو میگا وارڈ تو دور کی بات ہے پندرہ بلیس میگا وارڈ کبھی وہ کونسا ڈیم بنایا انہوں نے تو باتیں کرنا بڑی آسان ہے عمل کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ جو ایجنڈا ہے یہ نواز شریف کا ایجنڈا ہے یہ شہواز شریف کا ایجنڈا ہے یہ آصف لزرداری بلاول بھٹو کا ایجنڈا ہے یہ ڈاکٹر خالد کا ایجنڈا ہے یہ علیم خان صاحب کا ایجنڈا ہے یہ پوری قوم کا ایجنڈا ہے تو اس کو پر سیاست کرنا یہ عوامی توکیر کی توہین ہے تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو کرنا چاہیے کہ غریب آدمی کی شنوائی اس کے لیے ہم دن رات ہم جھت جائیں جو کہ الحمدللہ اس کو بہت کام کیا جا رہا ہے اور بڑی ایک اچھی طریقے سے کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر ابھی چند دفتے پہلے بلوشستان کی حکومت کے ساتھ جو وہاں پر کسان ہے جن کو پانی چاہیے لیکن وہ بجلی سمال کرتے تھے ٹیوالوں میں بل ادار نہیں کرتے تھے تقریباً اٹھائیس تیس ارب روپے کے لگ بک سال کا ہمارا وفاق سے وہاں پر جاتا تھا اور وہ سارا بلکل ایک اندھے کوئے میں وہ پیسہ غرق ہو جاتا تھا کیونکہ ہر سال دس وزہ ریکرنگ فیچر تو اس کو الحمدللہ سالف کیا گیا بلوشستان کی حکومت کے ساتھ مل کر اور میں شکریہ دا کرتا ہوں ان کے وزیر اعلیٰ کا جناب سرفراز بکی صاحب کا ان کی حکومت کا اپنے جو وزیرہ ہیں ہمارے وزیر پاور شکری پاور لاؤ منسٹر فنانس منسٹر شکری فنانس آپ سب کا جنروں نے اس میں بڑی کانٹیبوشن کی ہے اور آپ پچپن ارب روپے جو ہیں وہ اپنا یہ ستر ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے پچپن ارب روپے وفاق اس میں کانٹیبوٹ کر رہا ہے باقی بلوشستان کی حکومت کر گئے تین مہینے کا انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے اور ہم نے ان کو فری اینڈ دیا ہے کہ آپ اس میں آگے بڑھیں اور اس میں تو یہ کیا ہے کیا بلوشستان جو ایک پسماندہ صوبہ گنا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنی بھی ہم سپورٹ کریں وہ کم ہوگی اس کے لئے کچھ نے آواز اٹھائی ہے جو آج جو دھرنے دے رہے ہیں اور دوسرے جو کام کر رہے ہیں تو اگر ان کے لئے آواز نہیں اٹھائی تو پھر یہ کیا ہے یہ سیاست براہ سیاست ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک اچھی مسائل نہیں ہے آج قوم کے لئے جان پھر آج بے پناہ چیلنجز کا سامنے ہمیں اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بجلی چوری کے لئے ہم نے بے پناہ ایفٹس کی ہے میں خود اس کے لئے ریگلوڈ میٹنگز میں لے رہا ہوں اور اس کو ہم فالو کر رہے اور اس میں بجلی چوری کے حوالے سے بھی ایک کریٹ جس کو جانا چاہیے وہ ظہر دینا چاہیے کہ انٹرم گورنمنٹ میں بجلی چوری کے لئے بہت اچھے اقدامات کی ہے موثر لیکن وہ انٹرم گورنمنٹ جو تھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شپہ سلا رہے ان کی ایک ایپسلوٹلی انویورنگ کمٹمنٹ تھی کہ جس کے وجہ سے انٹرم گورنمنٹ میں بجلی چوری کا جو بڑا ایک سخت نوٹس لیا گیا اس کا بڑے نتائج چامنے آئے تو یہ ہمیشہ قومیں مل کر آگے بڑھتی ہیں یہ کوئی میری اور آپ کی بات نہیں it's not about you and me it's about us کہ ہمیں استعمالی طور پر کافی سے کرنی ہوتی ہیں سب اداروں کو اپنے آئینی دارے میں رہ کر اپنی اگر وہ ایک دور کی سپورٹ کرتے ہیں تو اس طرح قومیں بنتی ہیں اس طریقے سے آج بھی اگر بجلی چوری کی حوالے سے فیڈل گورنمنٹ منشف پاور جو اپنی ایفٹس کر رہی ہیں صوبوں کے ساتھ مل کر تو اس حوالے سے میں تحسین پریش کرنا چاہتا ہوں صوبہ پنجاب اور سندھ کو جو پوری طرح اس معاملے پوری معاملت کر رہے ہیں اور جو مصفحہ سلار کی جو کمٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ تو دیکھیں یہ کوئی isolation میں کوئی چیز نہیں ہوتی پاکستان جیسے ملک میں چھتر سال میں جو ہماری تاریخ ہمارے سامنے ہے تو بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر اگر میں یہ کہوں کہ آج اگر ہمیں ڈھوڑو ڈھو گورنمنٹ اپروچ ہی ایک واحد نسخہ کی میں ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم ملک کو ہم آگے لے کر جا سکتے ہیں اور challenges سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی کی protection کے لیے اس کی عشق شوئی کے لیے جو ٹیکسس جو اس بجٹ میں ہمیں لگانے پڑے بہت اس ٹیکسس تو بالکل جائز ہیں کہ اگر ہم نے expand نہ کیا اپنا ٹیکس بیس تو بالکل معاملہ ختم ہو جائے گا مگر جو ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کے اوپر مزید بوش ڈالنا یہ بھی ایک بہت ایک کوئی بہت قابل تعریف بات نہیں ہے تو سیلیڈ کلاس کو پڑے ٹیکس لگا ہے میں اس کا مجھے اس کا پورا احساس ہے اسی لیے ہم نے دو سو یونٹس تک جو consumers ہیں protected اور non protected ان کو اپنے پی ایس ٹی پی میں سے پچاس ارو برپے کٹ لگا کر ہم نے غریب آدمی کو عام آدمی کو سارفین کو protect کیا ہے اور یہ جو ہاؤس ہولڈ جو consumers ہیں سارفین یہ اس کی چوانمیں فیض آبادی بنتی ہے کوئی ڈائی کروڑ خاندان لیکن ہم سمجھتے ہیں میرے جو سینئر کالیگز بیٹھے ہیں کابینہ میں اس طرف بھی اس طرف بھی ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے بھی آگے بڑھنا چاہیے اور کیونکہ آج کے حالات میں دو سو سو چار سو یا پانسو یونٹ وارا بھی وہ بھی بڑا ورنبل وہ ایک سیکٹر ہے سیگمنٹ ہے سوسائیٹی کا اس کے لئے دنرات کام ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کوشش ہو رہی ہے ڈیکٹی پرائی میٹر کی میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے کل پرسوں بڑی ہم نے لمبی پرزنٹیشن لی ہیں گفتگو کی ہے میں اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں کوئی سیاست ورائے سیاست تو نہیں کر رہا میں اور یہ ساری ٹیم ہماری پارٹیز جو اپنا کوالیشن پارٹیز ہیں ہم عوام کے ساتھ ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں اور جو کچھ بھی ان حالات میں ہو سکتا ہے ایز شورٹ ٹم میجر میڈن ٹم میجر لانگ ٹم میجر اس کی ساری کی ساری پلاننگ دن رات ہو رہی ہے ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر میں یہ پچاس ارب روپیہ مہیا کیا تین مہینوں کے لیے جولائے آگسٹ اور سپٹمبر مگر اس کے باوجود بھی ہم نے اب جو بل آئے ہیں جولائی کے آگسٹ میں اس کی ادائیگی کے لیے دس دن کا ہم نے ایک اور ان کو دیا ہے تاکہ ان کو ریلیف مل جائے اور اس عرصے میں حکومت مزید جو کچھ کر سکتی ہے وہ اقدامت کرے اسی طریقے سے آپ نے دیکھا بجٹ کے دورانیے میں جو انڈسٹری ہے اکراؤس تا بورڈ یعنی کہ خالی ایک سپورٹرز کو اکراؤس تا بورڈ ساڑھے آٹھ روپے فی یونٹ ان کی جو قیمت ہے انڈسٹری کے لیے کم کی گئی جس کے اوپر تقریباً شاید ایک سو ستر ارب یا دوسہ روپے خرش کی گئے اپنا حکومت پاکستان نے اس میں کوئی صوبی کے کانٹمیشن صرف خالصتاً حکومت پاکستان نے یہ ایک سو ستر ارب روپے یا دوسہ روپے خرش کر کے سارے آٹھ روپے فی یونٹ اکراؤس تا بورڈ سنتوں کے لیے یہ ریلیف دیا ہے اور اب ہم مزید اس میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اس میں قانونی پیچی دیا ہیں اس میں چیلنجز ہیں جن کو ہمیں بڑے دھیان سے بڑے سبر سے بڑے تحمل سے میں اس کو دیکھنا ہوگا کوئی جذباتی فیصلہ کر بیٹھیں کہ جس طرح آپ کو یاد ہے کہ ایپسلوٹلی نوٹ اور بیٹھے بڑھائے ایپسلوٹلی نوٹ نے کیا اپنا حشر کیا وہ آپ سب جانتے ہیں بیٹھے بڑھائے ایک اچھے تعلقات کو تباہ و برباد کیا گیا سائفر لہرائے گیا اور جھوٹا ایک بیانیاں بنایا گیا اس سے ہمارے تعلقات کو کتنا زوف پہنچا دھشکہ لگا اس کو آج بھی ہم اس کو ریپیر کرنے کے لیے دنرات کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں بجلی کی قیمتیں کم کرنی ہیں اس کے بغیر ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے نہ انڈسٹری آگے بڑھ سکتی ہے نہ زراعت آگے بڑھ سکتی ہے نہ سارفین کو اپنا اس کا بوش کم ہوگا یہ بوش کم کریں گے تو ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی ہم کمپیٹیشن میں آگے ہوں گے آج ایمپورٹ سبسٹوشن کے نام پر ٹیریف کی ایک ہماریہ نماد دیوارے کھڑی کر دی گئی ہیں اور فیٹ کاؤز بن گئی ہیں اندر پاکستان میں جو کمپیٹی نہیں کر سکتی تو ہمیں جہاں پر ان کو کمپیٹیشن میں ایکسپورٹ کرنا ہے وہاں پر ان کو جو ان کا محصر ترین ہتھیار ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں کم ہی ہوگی تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی کاؤز پروڈکشن کو کم کر سکیں گے ساتھ باقی جو اجزاء ہیں ایفیشنٹیز کو آگے بڑھانے کے لیے موڈن ٹکنیکس موڈن مشینری ان کو ریپلیس کرنا ہوگا وہ تفصیل کی بات ہے میں اس بنی جا رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میڈم ترم ہمارا جو میجر ہے وہ جو کپیسٹی پیمنٹس ہیں جو ہمارے ریٹرنز آن ایکوٹیز ہیں آرویز جن کو کہتے ہیں پھر ہمارے جو جو لونز جو ہیں ان کو پر جو فنننشل چارجز یا بیجلی کے منصوبے ادا کریں اب میں بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر یہ کہنے چاہتا ہوں کہ باس ایک تو حکومت کے اپنے آئی پی پیز ہیں گورنمنٹ پاکستان کے ان کا کوئی شو نہیں اس کے پر ہم الحمدللہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں اور وہ ہم اس کا جو بھی اس کا میکنزم ہے فارمولا وہ تیہ ہو جائے گا ایک ایسے آئی پی پی پیز جو پرائیوٹ چکٹر میں لگے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر میں ہیں جو اور پاکستانیوں نے لگائیں اس میں بغیر تفصیل کے جائے باز آئی پی پیز نے اپنے منافع بہت ان کو مل چکے ان کے لونز کافی ریپے ہو چکے ان کی جو فرینشل چارجز کافی ریپے ہو چکے اور وہ ان کی جو کیڈیگری ہے وہ اس کیڈیگری سے بلکل مختلف ہے جو انہوں شاید میں مثال دے رہا ہوں چند ایک دو سال پہلے لگائے یا اور ان کی انہوں نے لونز بھی پی کرنے ہیں ان کے جو آرویز کا بھی ایشو ہے ان کی کپیسٹی پیمنٹ کا بھی ایشو ہے تو آج چین جو ہے اس سے میں نے اب چین کو بھی میں نے خط لکھا ہے یہ تو اب ریٹس میٹر اف پبلک کا ڈومین نہ ہو کہ میں نے چین کو خط لکھا ہے ریپ اور فائلنگ کے لیے خود چینی صدر نے اب اندازہ کریں جن کی انویسمنٹ پاکستان میں انہوں نے مجھے کہا بینکوٹ پہ کہ جناب وزیراعظم آپ کنورجن کرنے جا رہے ہیں کب انصوبہ ہے آپ کا یہ سی پیک کے کول بیس پا پروجیکٹس کا تو اس کی کیا بریف اس کا کیس ہے میں نے بتایا کہ اگر ہم کنورٹ کریں گے ان باولرز کو اپنا اپنا کی اپنا کی اپنا کم ہو جائے گی اور تھر گول جو ہے اس کا استعمال شروع ہو جائے گا it'll be a mix match تو اس سے ہمیں ایک کو پانچ سو ملین ڈالر کی انویسمنٹ ہے تو سلانہ ہماری ایک بلین ڈالر کی ہمیں بچت ہو جائے گی which is a very big thing اگر ایک بلین ڈالر foreign exchange میں اگر ہمارا کم ہوتا ہے تو انہوں نے اس کو appreciate کیا اور انہوں نے بڑے غور سے تنا پھر وزیر خزانہ تشریف لے گئے چین وزیر جو ہمارے پاور ہیں وہ تشریف لے گئے چین ان کے بڑی اچھی میٹنگ سوئیں اس بارے میں تو رات و رات تو جو روم نہیں بنا تھا وہ حتیلی بسر تو نہیں جمعی تھی تو اس کے لئے پوری effort ہو رہی ہے لیکن اس کو میں public domain میں ایک سیاسی اکھاڑے میں لے جاؤں اور سیاست کروں اور جذباتی absolutely not والے نعرے لگانا تو میں سمجھتا ہوں کہ آ بیل مجھے مارنے کی مترادف ہے تو ہمیں بہت احتیاط سے بہت سمجھ بوچ سے ان سارے معاملات کو ہمیں قدم قدم حل کرنا ہے اور پریگ پر فرسٹ میجر ہم اس کو پر دنرات کوشش کر رہے ہیں ہم اس کو پر چند دونوں میں اس کے تفصیل میں یہاں پر نہیں بتا سکتا لیکن پھر second step ہے پھر third step ہے تو لہٰذا میری اپنے قوم کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے گزارش ہے کہ حکومت پاکستان پوری طرح تندہی کے ساتھ آپ کے مسائل کو نہ صرف اس سے آگاہ ہے بلکہ آپ کو ریلیف بچانے کے لیے چاہے وہ گھریون سارفین ہوگ بجلی کے چاہے وہ انڈسٹس سنتے ہیں ڈومسٹک کنگمشن کے لیے چاہے وہ ایکسپورٹرز ہیں چاہے وہ زراعت ہے چاہے وہ کامرس ہے سب کے لیے ہم دن رات کافشے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اور یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی دباؤں میں نہیں میں بلا خوف تردید یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ نواز شریف کی آواز ہے یہ میری آواز ہے یہ ہماری اتحادی جماعتوں کی آواز ہے یہ ہماری اتحادی جماعتوں کی سرباؤں کی آواز ہے یہ پوری قوم کی آواز ہے تو اس آواز کو نہ صرف ہم اچھی طرح سن رہے ہیں بلکہ خود محسوس کر رہے ہیں بلکہ خود ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہمیں اس طرح بڑھنا ہے تو جو لوگ اس آہ آہ کار خیر میں ہمارا ہاتھ بٹھائیں گے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں کہ ہم پوری ان کی عزت کریں گے اور جو لوگ اس میں نائل پائے گئے تو وہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں تو یہ ہے میں سمجھتا تھا کہ آج میں ذرا ایک آہ پورے میں گوش گزار کروں اور قوم تک یہ باتیں پہنچاؤں تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور جو سیاست برائیت سیاست ہو رہی ہے اس کا اقلاقہ تمہ کتمہ کیا جا سکے پاکستان سبیت پوری دنیا نے اسماعیل ہنیا کی شہادت کے بعد